پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور دوسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جو کھانا کھاتا تو کھانا کھانے کے وقت میں بہت سی ایسی چیزیں جو جسم کے اوپر منفی کو اثر ڈال سکتی ہیں کہ انسان کا میدہ خراب ہو جائے یا ایسی کچھ چیز کھا رہے جس سے جسمانی طور پر تقریف ہو یا وہ خوراک آپ کے لئے نافع نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے جیسے آج کی زبان میں فوڈ پوائزن لوگ کہہ دیتے ہیں یا فوڈ پوائزن ہو گیا یا اوور ایٹی ہونے کے وجہ سے یہ پرابلم ہو گیا تو فرمایا کہ اگر سور قریش اس کھانے پہ ایک مرتبہ دم کر کے کھائیں آپ تو کھانے کے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا بھلے اس میں کوئی نقصان دے چیز پڑی ہوئی ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو لیکن ایک بردو سور قریش دم کر کے آپ کھانا کھائیں تو وہ خوراک آپ کو نفع بھی دے گی اور ہر طرح کے مذہر اثرات سے آپ محفوظ بھی رہیں گے اور ایک اس کا فیدہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں جاتے ہیں اور آپ کو اپنی جان مال کا کوئی خطرہ ہے کوئی ایسے اندیشہ کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے یا آج کل ہوائی جازوں کا سفر ہوتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ یار ہوائی جاز کے حوالے سے کوئی ایسے کرائش نہ ہو جائے جو ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ایک سو ایک مرتبہ سور قریش پڑھے اول آخی گیارہ مرتبہ درود عبراہیمی یہ پڑھ کے اپنے بزن پر دم کرے تھوڑا سا پانی پی لے اور اس کے بعد جو ہے یہ سفر میں جائے لیکن جب یہ ایک سو ایک دفعہ پڑھے اور جب اس مقام پہ پہنچے کہ اللہ زی عطامہم من جوئی و آمنہم من خوف و آمنہم من خوف جب کہے اس وقت یہ تصور کرے کہ سفر با حفاظت ہو اس آیت کے بعد یہ تصور بند ہے اور جب یہ ایک سو ایک دفعہ پڑھ لے تو انشاءاللہ سفر خیریت سے جائے گا یہ خیریت سے واپس آئے گا کسی قسم کے کوئی ہارڈ شپس نہیں ہوگی اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ ایک آدمی بے روزگار ہے اور رزق کی تنگی سے پریشان ہے تو یہی صورت یہی صورت اکتالیس مرتبہ پڑھے اکتالیس مرتبہ پڑھے اور اول آخی گیارہ مرتبہ درود عبراہیمی اور درمیان میں جب پہنچے اللہ وہ ذات ہے جو بھوک جس نے تمہیں کھانا کھلایا تو اس آیت میں جب پہنچے اس وقت اپنی مالی تنگی کا تصور بندے اور پھر آگے وہ آمنوں من خوف پڑھے اس طرح فورٹی ون ٹائم ڈیلی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی رزق کی کشادی اس کو عطا فرما دیتے ہیں اور تنگی رزقی اس کی دور ہو جاتی ہے یہ اس کا فائدہ اور ایک فائدہ ہی کہ اگر کوئی دشمن پریشان کرتا ہے تنگ کرتا ہے اور اس کی طرح تکلیف کا اندیشہ رہتا ہے تو رزانہ جو ایک گیارہ مرتبہ اس دشمن کا تصور کر کے اس کو پڑھ لیں اور جس سمت کی طرف دشمن رہتا ہے اس ڈیلیشن کی طرف تین دفع پھوک دیں تو اللہ تبارک و تعالی اس دشمن کے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھتا ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ بچوں کو عام طور پر نظر لگ جاتی ہے یا یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم کسی تقریب میں جا رہے ہیں کئی بچوں کو نظر نہ لگ جائے یا بڑا سوچتا ہے کہ مجھے نظر نہ لگ جائے خواتین بند سج کے جاتی ان کو نظر لگ جاتی ہے تو لہٰذا ایسا شخص جو گھر سے نکلنے سے پہلے تین مرتبہ سور قریش پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کر لے اور یا یہ کہ بچہ ہے تو بچے پہ پڑھ کے دم کرتے تو اگر نظر لگی بھی ہوگی تو وہ ہٹ جائے گی اور اگر لگی نہیں ہے تو اگر یہ باہر تقریب کے لیے جاتا ہے تو اس کو کسی قسم کی نظر لگے گی نہیں اور وہ محفوظ رہے گا اور عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نظر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے تو یہ ہے کہ سور قریش تین دفعہ روزانہ بچوں کو دم کریں یعنی جب سکول بھیج رہا ہے بچے تین دفعہ پڑھ کے پھونک دیا کریں انشاءاللہ خیریت سے جائیں گے خیریت سے آئیں گے خود بھی انسان جو ہے تین دفعہ روز پھونک لیا کرے ہر طرح کی شیطانی اور جناتی اور انسانی نظر سے انسان محفوظ رہتا ہے یہ اس کے فوائد ہیں سبحانہ بہت قیمتی اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ شخص دیندار ہے تو اس کو حج کی دولت نصیب ہوگی اور زیارت حرمہ شریفہن نصیب ہوگی لیکن اگر دیندار نہیں ہے بے دین ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو جہاں رزق کی فروانی ہوگی لیکن یہ اللہ کا ناشکرہ ہوگا یا اس رزق کی فروانی کو شکر نہیں کرے گا اور ظاہر ہے کہ یہ بھی رزق کی فروانی اس کے لئے آزمائش بنے گی کیونکہ جہاں شکر گزار نہیں ہے اور ایک مطلب یہ کہ خواب میں اگر اس کو پڑا یا سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی رزق کی کشادگی عطا کریں گے اور یہ محتاجوں و غریبوں مسکینوں میں بہت رزق بانٹے گا غریبوں کو کھلائے گا بھوکوں کو کھلائے گا ننگوں کو پہنائے گا ایسا اللہ اس کو عطا کریں گے اور ایک مطلب یہ کہ اگر اس کو کوئی قرض ہے تو قرض کی ادائی کی جو اس کے لئے اللہ آسان کر دیں گے اور جس کا قرض اتر جائے گا بھلے اس کو خود اللہ ایسے اس باب پیدا کر دیں کہ یہ قرض اس کو ادا کر دیں اور یا یہ کہ خود جو قرض خواہ ہے وہ خود ہی اس کو معاف کر دے گا کہا بھئی جو تمہارے قرض ہے میرا میں دل سے اس کو معاف کرتا ہوں اس طریقے سے اس کو قرض سے نجات ہو جائے گی اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بھی جو سفر آنے والا جو سفر کر رہا ہے یا کرے گا سفر اس سفر میں اللہ تمارک وطار اس کو بھرپور کامیابی دیں گے گویا کہ سفر میں کامیابی کی بشارد اس کو ملتی ہے سبحان اللہ موسیقی